آج ہم بات کرنے والے ہیں پولینیشن پراغڑ کے بارے میں کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کچھ ہی سپیسل ٹرمز کے بارے ہم بات کریں گے اور بعد میں پولینیشن فیکٹرز کے بارے ہم بات کریں گے تو پراغڑ کسی کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے جانیں گے ہم کیوں ہوتا ہے تو اسے نورمل ڈیپروڈکشن پروسیس پلانٹ کو اپنے آپ سپرنگ بڑھانے کے لیے ایسے ریپروڈکشن یہ پروسیس کرنے پڑتے ہیں تو پراغڑ میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو فلاور کے میل ریپروڈکٹیو پارٹ اور فیمل ریپروڈکٹیو پارٹ پتا ہونے چاہیے میل ریپروڈکٹیو پارٹ میں آگا آپ کے اسٹیمن اور فیمل میں آگا آپ کے اوویول جسے آپ کارپل بھی بھولتے ہو تو پراغڑ میں ایک پراغ کچھ سے پنکی سر انڈا سے کی بڑھتی کا گھر پر پہنچ کر انکرت ہوتے ہیں اسے ہی پراغڑ کہتے ہیں اب میں اسے تھوڑا اور الیبریٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو پنکی سر کو ہم جو میل ریپروڈکٹیو پارٹ اور فلوبر ہوتا ہے اسے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اوپر والا پارٹ اینثر نیچے والا پارٹ فلام اینٹ اور ان دونوں کو جوڑنے والا جو کنیکٹیو پارٹ ہوتا ہے اسے کنیکٹیو ٹیسو کہتے ہیں یو جی اوتاک پنکی سر میں پولن گرین بنیں گے اور جیسے لگو بھی جانڈو جنن بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ میں آپ دیکھو گے جو کارپل ہوتا ہے وہ تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب سے اوپرا والا فلیٹ پارٹ ہوتا ہے اسے اسٹکما بولتے ہیں اور سب سے نیچے والا جو کورڈ پارٹ ہوتا ہے اسے اوپری بولتے ہیں اور ان دونوں کو اٹس کرنے والا پارٹ ہوتا ہے اسے اسٹائل بولتے ہیں اب فلاور بھی دو طرح کا ہوتا ہے مونو سیس اور ڈائیو سیس مونو سیس یعنی کی اوپری لنگا سری جسٹ اپوسیٹ سینس میں ٹرم ہوتی ہے اور ڈائیو سیس آپ کو ٹرم سے لگ رہا ہوگا اوپری لنگا سری ہونا چاہے پر اسے ہندی میں ایک لنگا سری کہتے ہیں میں ان دونوں کی میننگ بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ آپ پک میں دیکھ سکتے ہیں مونو سیس مین بہت ہوس اسے ہیو میل اینڈ فی میل پارٹ اس میں آپ پونکی سر اور انڈا دونوں ملتے ہیں جبکی ڈائیو سیس ایک لنگا سری میں یہاں تو آپ کو میل پارٹ ملے گا پورے پلانٹ پر یا پھر فی میل پارٹ ایک ہی ملے گا اس لیے سے ون ہوس جیسے پپیتہ میں ملتا ہے ایک پلانٹ پورا پلانٹ نہ پلانٹ ہوگا یا پھر مہدہ پلانٹ ہوگا اوکے اب جیسے کی میں نے بتایا پراغر پروسیز میں پولنگ گریگ پسپ کے پراغر پس سے جائیں گے اور بڑھتے کاغر پر انگریت ہوں گے اب اس میں کچھ کنڈیسنس ہوتی ہیں ایک ہی پادپ کے تین ایک ہی پادپ کے دو پسپوں کے بیچ میں پروسیز ہو سکتی ہے دو الگ پادپوں کے بیچ میں پروسیز ہو سکتی ہے یا پھر ایک ہی پسپ کے بیچ میں یہ پروسیز ہو سکتی ہے تو گھائز اگر پولینیشن کی پروسیز دو الگ پادپوں کے بیچ میں ہوئی تو اسے جسے جینو گیم یا ایلو کہیں گے جو کہ پلانٹی سپیسیز ڈیفرنٹ ہے اگر ایک ہی پادپ کے دو پسپوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو اسے ہم جینو گیم یا سجاد پسپ بھی بڑا گھن کہیں گے اگر ایک ہی پلانٹ کے پسپ کے ایک ہی پسپ کے پراکڑ اسی پسپ کے بڑتگاہ اور پرانٹ کرتے ہوتے ہیں تو اسے اوٹو گیمی کہیں گے تو گھائز سیل پولینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پادپ کے پسپوں کے بیچ میں پراکڑوں کا آدھن پردان ہوتا ہے تو سیل پولینیشن کو ہم دو باغوں میں ٹیوائٹ کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے اوٹو گیمی سیکنڈ بار ہوتا ہے جینو گیمی تو اوٹو گیمی میں جیسا کہ آپ پک میں دیکھ سکتے ہو اس میں ایک ہی پلانٹ کے سیم پسپ کے جو مل اور فیمل پارٹ ہے اس میں پولینیشن ہوتا ہے اوکے جب جبکہ جیٹینو گیمی جسے ہم ہندی میں سجاد پسپی پراکڑ کہتے ہیں اس میں ایک ہی پلانٹ کے دو پسپوں کی بیچ میں پراکڑوں کا عادن پردان ہوگا جیسے کی پلانٹ سیم ہوگا جیسے کی ایک پسپ سے پراکڑ اسپوٹیت ہوگا اسی پادم کی کسی دوسرے پسپ کی بڑھتے کا کرپڑا ہم کرت ہو جائیں گے تو اسے ہم بولیں گے سجاد پسپی پراکڑ اس میں تھوڑا بہت جو کروس پولینیشن کے موڈیفیکیشن سے آنے لگ جاتے ہیں اب جو نیکسٹ ون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کروس پولینیشن جسے ہم ایلو گیمی یا جینو گیمی بھی کہتے ہیں اس میں جینیٹک ریکومینیشن کی کریکٹر آنے لگ جاتے ہیں اس میں اسپیسیز پلانٹ الگ ہوں گے یا پھر دو پلانٹ کی بیچ میں ہوگا یعنی کہ ایک پادم ہے اس کے پراکڑ سپوٹیت ہوگر کسی دوسرے پادم جو پسپ کی پڑھتے کا گرہ اس پراکڑ رہت ہوں گے تو اسے جینو گیمی بولیں گے تو کچھ بائیوٹیک فیکٹر ہوتے ہیں کروس پولینیشن کے جیسے آپ پیک میں دے سکتے ہوگی ایک بائیوٹیک فیکٹر ایک نوم بائیوٹیک فیکٹر بائیوٹیک فیکٹر میں آپ کے آئیں گے جنتو جگوی ابائیوٹیک فیکٹر میں تو پولینیشن اسے دیکھ سکتے آپ ابائیوٹیک فیکٹر میں وینڈ ہے ووٹر ہے اور بائیوٹیک فیکٹر میں برڈ ہے انسیکٹ ہے بیٹھ ہے تو ان کے جو ایک ایک نوم نوم پولینیشن ہوگا جیسے وین سے ہوتا ہے اسے الگ کہیں گے ووٹر سے ہیٹروفیلی کہیں گے بڑ سے ہوگا اسے آلن تو فیلی کہیں گے انسیکٹ سے ہوگا اسے انٹیم فیلی کہیں گے اوکے اس کی بارے میں آگے اور بستار سے چل سکر یں گے سو تھنکس گائز